اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین وہ لوگ جو وظیفہ کرتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے ان کا وظیفہ کسی دن رہ گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر ان کو بڑے پریشانی ہوتی ہے کیا ہمیں پھر دوبارہ سے نئے سیلسے وظیفہ شروع کرنا پڑے گا تو کیا کریں بڑے پریشان رہتے ہیں پھر وہ کوئشن کرتے ہیں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آج میرا وظیفہ کہ میں فیلان عمل کر رہا تھا یا کر رہی تھی آج میں نے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا یہ میری آنکھ نہیں کھل لی ہے شام کہ مجھے ٹیم نہیں ملی اس اپنے کیا کروں تو اس کی تلافی کرنے کے لیے اور اس وظیفے کو پورا کرنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کے بتانے جا رہی ہیں کہ آپ ایک عمل کر لیں اس کرنے کے اس کے عمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ اپنا وہی عمل کر لیں انشاءاللہ کہ اس درمیان جو آپ سے تلافی ہوئی ہے وظیفہ چھوڑ گیا ہے تو وہ پورا ہو رہے گا اور آپ کا اثر برابر رہے گا اس میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ عمل یہ ہے قرآن پاک کا پر نمبر ہے اکیس اطلو ما اوحیہ سورة الروم سورة الروم کی آیت نمبر سترہ اٹھرہ اور انیس یہ تین آیات ہیں سورة الروم کی آیت نمبر یہ ایک آیت ہے پھر اس کے بعد دوسری آیت یہ والہ الحمد یہ ہے پھر دوسری آیت یہ تین آیات ہیں سترہ اٹھارہ انیس یہ تین آیات ان کو پڑھنا ہے آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے صبح کو عمل کرنا تھا لیکن صبح کو آپ عمل اپنا وظیفہ نہیں کر سکے کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہی ہیں محبت کا کر رہی ہیں جادو کے وظیفہ کر رہی ہیں یا کسی کام میں کام میں بھی ایک وظیفہ کر رہی ہیں اگر کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہی ہیں یا ویسے آپ کی کوئی وظائف مقرر کیے گئے ہیں آپ کے مشہد کے ذرف سے وہ کرتے ہیں تو جس دن صبح کو آپ اپنا وظیفہ نہ کر سکے عمل نہ کر سکے تو اسی دن آپ یہ عمل کر لیں اس عمل سے کرنے کے بعد پھر آپ اپنا وہ عمل کر لیں انشاءاللہ اثر برابر رہے گا اس میں جو کمی کتائی ہوئی ہے وہ اس کے ذریعے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ نئے سرے سے آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ شام کو وظیفہ کرتے ہیں یہ دن کے کسی بھی ٹائم وظیفہ کرتے ہیں شام کو کرتے ہیں اگر صبح کو آپ کرتے ہیں شام کو کرتے ہیں یہ دن کو کرتے ہیں تو یہ عمل کریں اس عمل کی کرنے کے بعد آپ وہ عمل کر لیں انشاءاللہ ہر قسم کے تلافی ختم ہو جائے گی اور آپ کو وظیفہ کا اثر پورا ہو جائے گا اور آپ کو اس میں ناکامی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا دوبارہ نئے سرے سے بھی آپ کو وظیفہ کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ باقی ہم سب کو ہر نیک کے کام میں ہر نیکی کے کام میں آگے رہنے کے تفیق اسے فرما دے آمین سمہ آمین اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ